اچھا ہی عمر کیا ہے مثلاً ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل بیٹھ کر کجوریں کھا رہے تھے تو آپ کجور کھاتے گئے اور ساری گھٹلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈالتے گئے یہ کجوریں ختم ہو گئی تو آپ نے کہا کہ علی تم نے اتنی کجوریں کھائیں حضرت علی نے کہا کہ آپ تو گھٹلیاں بھی کھا گئے یعنی آپ کے سامنے گھٹلیاں نہیں ہیں اب یہ ایک مزاہ تھا لیکن اس میں تحقیر کا پہلو نہیں تھا اور سب کو پتا تھا کہ گھٹلیاں کہاں ہیں اور کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا اچھا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم مزاق میں جھوٹ بھی بولتے ہیں بار اس کے بارے محدیث میں کیا آتا ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے تین دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو محض ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ جو کچھ کر رہے تھے اور صحابہ کرام سب دیکھ رہے تھے اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں تھی کیونکہ سب کو پتا تھا وہ سامنے ہی ہو رہا تھا اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو وہ بھی سامنے ہی تھا وہ بھی پتا تھا تو اس طرح کے لطیفے جو ہیں اس میں مزاہ بھی ہے لیکن نہ تو کسی کی حکارت ہے نہ کسی کا تمسخر ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ انداز سے بہت فرق پتا چل جاتا ہے کیونکہ مزاق اڑانا اور کسی سے مزاق کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں مزاق اڑانا کیا ہے جس میں دوسرے کی رسوائی ہوتی ہے اور ایسا انداز یعنی مزاق میں انداز بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ نے کس سٹائل سے بات کی ٹیس کر رہے ہیں ٹونٹ کر رہے ہیں یا آپ دوسرے کے ساتھ ایک مزاق کر رہے ہیں یعنی کسی کا دل خوش کرنا کسی کو ہسانا یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا اب اس کو سن کے آپ سب سنجیدہ اور غمگین اور پریشان بیٹھ جائیں نو نو ہسنا منع ہے اسلام میں اور مزاق تو بالکل ہی منع مزاق کرنا منع نہیں یا مزاق اڑانا منع دوسرے کو شرمندہ کرنا مقصود نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور مزاق کا ایک واقعہ ایک دفعہ حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ساتھ جا رہے تھے حضرت علی ان دونوں کے درمیان تھے حضرت عمر نے کہا علی تم ہمارے درمیان لنا کا نون ہو کیونکہ حضرت علی ان دونوں سے نسبتاً قدمے چھوٹے تھے حضرت علی نے جواب دیا اگر میں نہ ہوتا تو تم لا ہوتے غزوِ تبوک کا واقعہ ہے ایک صحابی کسی ضرورت سے حاضرِ خدمت ہوئے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ ایک چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اندر آ جاؤ بولے سرکار کیا پورا آ جاؤ یہ جملہ سن کر آپ مسکرانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گفتگو میں خوش مزاجی کو اپنا شعار بنایا اور ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی مسلسل سنجیدگی کی حالت میں نہیں رہ سکتا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو ہمیشہ بیزاری اور اکتاہٹ سے دور رکھا بلکہ انہوں نے اپنی تبلیغ بھی اس انداز میں کی کہ ہزاروں لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خوش مزاجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ضرورت تھی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کے طور پر ایک شخص سے پوچھا بتاؤ تمہارے مامو کی بہن سے تمہارا کیا رشتہ ہے وہ شخص بہت ہی سادہ لوہ تھا سر جکا کے سوچنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ارے بھائی کیا تم اپنی ماں کو بھوش گئے وہی تو تمہارے مامو کی بہن ہے غرض یہ ہے کہ خوش مزاجی ایسی صفت ہے جس سے دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کونسا مزا ہے جو جائز ہے تو اس میں بعض وقت آپ دیکھیں کہ الفاظ کا آگے پیچھے کرنا جس میں کسی کی بیزتی مقصود نہ ہو یا بعض وقت ایسے سوال کرنا یا ایسا انداز ہونا کہ جس سے جو بات ہے یہ گفتگوئی ہے وہ لائٹ ہو جائے تو یہ ایک فن بھی ہے اور ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں محتاط الفاظ میں کے مسنون انداز بھی ہے اصل چیز جس سے منع کیا گیا نا کہ لا يسخر قوم من قوم اس کی سپیرٹ کیا ہے کہ دوسرے کی توہین نہ ہو دوسرے کی عذیت مقصود نہ ہو یہ جو ہے نا دوسرے کو زلیل کرنا جسے کہتے ہیں نا زچ کرنا زلیل کرنا خوار کرنا دوسرے کی عذیت سے لطف اندوز ہونا دوسرے کی عذیت سے لطف اندوز ہونا انجائے کرنا جب دوسرا ٹورچر میں ہو یہ منع ہے مومن کسی کی تکلیف دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا یہ سنگ دلی اور بے حسی کی علامت ہے کہ آپ کسی کی تکلیف پر خوش ہو کسی کو رولا کے خوش ہونا اور رولائے چلے جانا رولائے چلے جانا مزاق اڑانے کا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ کسی کی انسلٹ کرنا پھر کہنا میں تو مزاق کر رہا تھا یہ بہت عام ہے پہلے کسی کو ٹیز کر لیا خوبصت آ لیا پھر جب دوسرا رونے لگے تو کہا ہا تم اتنے تھوڑے دل کے ہو ابھی رونے بیٹھ گیا میں تو مزاق کر رہا تھا یہ خود کو جسٹیفائے کرنے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے نا دوسرے کو زلیل کر لیا پھر کہا میں تو مزاق کر رہا تو تم تو چھوٹا سا مزاق نہیں سائے سکتے پھر الٹا بلین کیا دوسرے کو کسی لکھے کہ ہمیں کسی جماعت کا نام لے کر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے ایک بات ہوتی ہے محفل میں یہاں باقی سب ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی مزاق اڑانے کی ایک قسم ہے یہ صحیح لکھا ہے انہوں نے ہم بھی گویا لوگوں کا نام لے کر مزاق اڑا رہے ہیں جو بات لکھ کر بھیج دے آپ ان ڈائریکٹلی بات کرتی ہیں لیکن ہم لوگ نام لے لے کے بتانے لگتے ہیں یہ ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کہ نام لے کر بتانا باقی سب کا بات پر ہنسنا بھی مزاق اڑانے کی ایک قسم ہے تو امید ہے آئندہ آپ لوگ اس بات کے لیے دیات کریں گے کوئی بھی واقعہ سناتے وقت یا کچھ کوشش کریں نام شہروں کے یا انسانوں کے وہ نکال دیں کیونکہ ہمیں تیسے غرض نہیں کہ کون کیا ہے ہمیں تیسے غرض نہیں کہ بات کیا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو اور اس بات سے اگر ہماری کوئی اصلاح ہوتی ہے یا ہم اپنے آپ کو درست کر لیں کیونکہ کہتا ہے نا اصائی دومن وعزہ بغیر ہے خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو اپنے علاوہ دوسرے کے عمل سے نصیحت پا جائے تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے مثالیں اور واقعات کس قدر بیان کرتے ہیں کرتے ہیں نا کسی کی مثال یا واقعہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن نام ذکر نہ کریں آج کل ڈائریکٹ مزاک نہیں اڑایا جاتا بلکہ خوبصورت انداز میں مزاک اڑایا جاتے ہیں جس سے دوسرا پریشان ہو جائے یہ لکھتی ہے میرے سامنے کا ایک واقعہ ہے ایک خاتون کی گود میں بچہ تھا دوسری ان کی رشتدار نے بچے کو پیار کرنا چاہا گود لینا چاہا تو بچہ نہ آیا جیسے بچے اب اومن نئے لوگوں کے پاس نہیں جاتے اس فرما نے بڑے فخری انداز میں کہا کہ میرا بیٹا صرف خوبصورت لوگوں کے پاس جاتا ہے جن نے کہا گیا وہ اس قدر پریشان ہوئی اور مجھے بھی سن کے برا لگا ایسے کسی کی شکل کے اوپر بات کرنا تو ویسے ہی ایک بڑی اگھٹیا حرکت ہے کیونکہ شکلیں تو اللہ نے بنائی ہیں اس پہ کسی انسان کو قصور کیا آپ یقین کریں کہ اگر میں کسی کے چہرے کی طرف دیکھوں اور مجھے ایسا لگے کہ مجھے اچھا نہیں لگا یعنی اس میں کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہوئی اس شکل صورت کے طبعے اور زیادہ غور سے دیکھتی ہوں صرف یہ کہ اللہ تعالی نے ضرور کوئی خوبصورتی اس کے چہرے پر رکھی ہے اور اس انسان کے اندر ضرور کوئی خیار اور بلائی ہے اور میں ایک دم اپنے دل میں محبت لے آتی ہوں اس کے لئے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ ہر انسان کے لئے ایک میار مختلف ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ رب کتنا پیارا ہے جس کی یہ تخلیق ہے تو کوئی بھی انسان برا نہیں لگے گا آپ کو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے نفسوں کو لمز لام میمزے کسی شخص کے کسی فعل یا حرکت میں عیب جوئی کرنا عیب نکالنا عیب ظاہر کرنا یا عیب پر تانہ دینا یا دوسرے لفظوں میں ایک دوسرے پر تانہ زنی کرنا ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفُسَكُمْ کا لفظ آ رہا ہے لَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل مت کرو کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص دوسرے پر عیب لگاتا ہے دوسرے کو تانہ دیتا ہے دوسرے کے عیب کی طرف نشان دہی کرتا ہے وہ دراصل خود کو عیب نکالنے کے لیے پیش کرتا ہے یعنی جب تم کسی کے عیب نکالو گے تو لازمان اس کا دھیان بھی تمہارے عیبوں کی طرف جائے گا جیسے ایک قول ہے یعنی تم میں بھی کچھ عیب ایسے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں میں ہیں یعنی لوگوں کی آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھتی ہیں اس کو آپ تھوڑا سا اماجن کریں عام طور پر کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا فاری ریاکشن کیا ہوتا ہے آپ بھی تو ایسی کرتے ہیں اس میں کیا کا غلطی ہے اس میں کیا کوتا ہی ہے اس لیے کیا فرمایا اپنے آپ کے عیب مت نکالو یعنی گویا ایک تو یہ ہے کہ کسی کا عیب نکالنا اپنا ہی عیب نکالنا ہے یا کسی کا عیب نکال کر یا اس کو اچھال کر اپنے عیب کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے اس کی دعوت دینا ہے آپ کسی کو چھڑتے ہیں تو خود چھڑے جانے کی دعوت دیتے ہیں اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ تانو تشنی نہ کرو کیونکہ اس میں تانہ دینا بھی شامل ہے جیسے کسی پہ چوٹیں کرنا فبتیاں کسنا الزام دھرنا اعتراض جڑنا عیب چینی کرنا کھلم کھلا یا زیر لب یا اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا یہ سب چیزیں بھی آپس کے تعلقات کو بگاڑتی ہیں جب ایک انسان کسی دوسرے پہ چوٹ کرتا ہے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ خود اپنے اوپر چوٹیں کرنے کے لیے دوسروں کو دعوت دیتا ہے کسی کو تانہ دینے سے کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے سے دراصل ایک راستہ کھل جاتا ہے اس کلچر کا یا اس فضاء کا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک خوشگوار فضاء کے اندر کوئی بدبودار چیز لا کے چھوڑ دی جائے تو کیا ہوتا ہے پوری فضاء کو مصموم کر دیتی اسی طرح کسی بھی مجلس میں اچھی بھلی گفتگو ہو رہی ہو کہ اس میں ایک شخص دوسرے کو تانہ دے تم ایسے اور ویسے تم نے یہ غلط کیا تم یوں کرتے ہو تمہاری یہ غلطی ہے تمہارا یہ قصور ہے تمہاری یہ کوتاہی ہے اب اس سے کیا ہوگا ساری فضاء پلوٹ ہوگی یعنی کسی بھی شخص کو اپنی برائی سننا پسند نہیں ہوتا اور خصوصاً سب کے سامنے جب ایک شخص کو اس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں فوراً نفرت کا پودا اگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ یہ سننے کی بجائے کہ کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے فوراً سوچنے لگتا ہے کہ یہ خود کیسا ہی خود کیا کرتا ہے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص فوری طور پر جواب دیتا ہے فوری ریاکشن ہوتا ہے اور بعض وقت کوئی شرافت کے مارے اگنور کر دیتا ہے ٹال جاتا ہے کہ کیا آپ لڑائی کو بڑھانا جانے دو چھوڑو یہ شخص تو ہے یہ ایسا اس کی تو عادت ہی ایسے لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو اس کا آغاز کرتا ہے جو اس کو شروع کرتا ہے دراصل وہ خود سب کی نظروں میں مبغوض ہو جاتا ہے سب کی آنکھوں کا تارہ نہیں ہم؟ کانٹا بن جاتا ہے یعنی کسی کو تانہ دے کے گویا آپ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا وہ اڑی مکھیاں اور سب آپ ہی کو کٹنے کو دوری کیونکہ آپ نے اپنی بدخلاقی شو کر دی آپ بدخلاق ہونا ثابت کر گئے سب کے دلوں میں آپ کے لئے ایک نفرت آگئی اب وہ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں اچھا اس کا آغاز یا اس کی ابتداء یا اس کا سبب بھی بنیادی طور پر کیا ہے؟ تکبر ہے آپ کسی کو تانہ کیوں دیتے ہیں؟ کسی کی عیب کسی کی غلطی کیوں چنتے ہیں؟ کب ایسا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں تو آپ کسی کی غلطی پر انگلی اٹھاتے ہیں جو ہی آپ ایسا کرتے ہیں آپ اپنے آپ کا بد اخلاق ہونا ثابت کر دیتے ہیں جو ہی آپ بد اخلاق ڈکلیئر ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب آپ کی پیچھے پڑ جاتے ہیں ساری مکھیاں اڑ کے آپ کو کٹنے لگتی آپ نے چاہا تھا دوسرے کو لیڈ ڈاؤن کرنا ہو گئے آپ خود زلیل تو یہ چیز بھی انسان کو خود نقصان دیتی ہے اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے دوسروں کی برائی کرنے سے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا یا اپنی برائیوں کی طرف متوجہ کرنے کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے مثلاً آپ میں کوئی خامی ہے کوئی برائی ہے عموماً لوگوں کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی بہت مائنڈ بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو آپ کی اپنی ہمیں کیا؟ لیکن جو ہی آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم میں یہ برائی ہے گویا آپ اس کو حشیار alert کر دیتے ہیں کہ آؤ چنو میری برائی آپ آؤ مجھ پہ حملہ آور ہو پھر وہی چیز جو مزاق اڑانے میں تھی کہ آبیل مجھ مار اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے عیبوں کی طرف توجہ کریں مسند بزار کی ایک روایت ہے توبا لمن شغلہو عیبہو عن ایوب الناس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اس کے عیب لوگوں کے عیبوں سے بے پرواہ کر دیں یعنی جس کی ساری توجہ اپنے عیبوں کی طرف ہو جائے وہ اپنے آپ کو کوس سکے وہ اپنی غلطیاں تلاش کر سکے وہ اپنی اصلاح کے لیے فکر مند ہو بنسبت اس کے کہ وہ دوسروں کے عیب چنتا رہے اور جس کے لیے شاید بہادو شاہ زفر ہی کا شیر ہے نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیبوں ہنر پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا دوسروں کی برائیوں کی طرف انسان اسی وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک کہ اپنی برائیوں کا اس کو احساس نہیں ہوتا جس انسان کے اندر اپنے عیب اپنی غلطی دیکھنے کا جتنا احساس پیدا ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ دوسروں کی طرف سے بے نیاز ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کی مصروفیت کچھ اور ہو گئی اب آپ دیکھئے کہ عملی زندگی میں اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں دوسروں کو عیب لگانے کی کیا کچھ کرتے ہیں بعض اوقات اپنے ہی بچوں کو دوسروں کے سامنے لیڈ ڈاؤن کرتے ہیں ان کو اپنی پرائیوٹ پروپرٹی سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ہم جو مرضی کہتے رہے ہیں ان کو تو جیسے تیسے برا بھلا کہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہر ایک کے سامنے شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ماں بچوں کی خامیہ تلاش کر کے باپ کے سامنے تانوں کی شکل میں پیش کر رہی ہوتی بسلن بچے کو اگر سوتے وہ اٹھانا ہوتی ہے یہ کہنے کے بجائے کبھی اٹھو دیر ہو رہی ہے یہ کہنا تم تو کبھی اٹھتے ہی نہیں ہو وقت میں اب یہ ایک دوسرا انداز ہے نا بات کرنے کا تمہیں ساری زندگی ڈھنگ سے کھانا نہ آیا تمہیں تو پیننے اورنے کا کوئی طریقہ سلیکہ ہے ہی نہیں تم کبھی پاس نہیں ہو سکتے تم ساری زندگی بھی الٹے لٹک جاؤ تو یہ نہیں سیکھ سکتے یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو عموماً گھروں میں بچوں کی شخصیت مس کرنے کے لیے خود ان کی عزیز ترین مائیں بول رہی ہوتی ہیں اور پھر صرف ان کو کہنے کی بجائے پورے خاندان کے سامنے دوستوں کے سامنے شوہر کے سامنے سب کے سامنے کہے جا رہے ہوتے ہیں ایسے جملے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ کبھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے یعنی بچوں کو ہم اپنے سے کم تر سمجھتے حقیر سمجھتے چھوٹا سمجھتے بعض استادوں کی عادت ہی ہوتی کہ غصے میں آکے ڈان ڈپٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ اسی قسم کے جملے بولتے ہیں تم ساری زندگی نکم میں ہی راؤ گے میں لکھ کر دیتا ہوں تم نہیں پاس ہو سکتے اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ بہت عام ہیں تو ولا تلمزو انخسکم مت کسی کی عیب چینی کرو مت کسی پہ اتراز کرو مت الزام تراشی کرو مت پھپتیاں کسو مت چوٹیں کرو دوسرے پہ یعنی چوٹیں کرنا اور تنزیاں باتیں کرنا تنز کرنا جو ہوتا نا یہ کتنا عام ہے تنز کرنا دوسرے کو الزام دینا جو ہوتا ہے نا وہ دراصل دوسرے پر اعتماد نہ کرنے کی علامت ہوتی ہے اور اس طرح دوسرے کو ہمیشہ گرانے کی کوشش ہوتی ہے الزام دے دے کے اور اس سے سخت تعلقات بگڑتے ہیں مثلا آپ نے دیکھا کہ شوہر بیوی کے تعلقات کیوں بگڑتے ہیں شوہر بیویوں میں کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈے رکھتے ہیں عام گھروں کی لڑائیاں جو ہوتی نند بھاوج کی لڑائی کی بنیاد کیا ہوتی ساز بہو کی لڑائی کی بنیاد کیا ہوتی کہ بہو بہت پھوڑ ہے اس کو پکانا نہیں آتا اس کو یہ نہیں آتا اس کو وہ نہیں آتا تانے 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 ہر وقت نکتہ چینی نکتہ چینی ہر وقت عیب نکالے کھولے جا رہے ہیں اور گھر جہنم بنا ہوا ہے کیا کسی کی اصلاح محض الزام دھرنے سے ہو سکتی کہ اس پر آپ الزام تراشی کرتے رہے اس پر نکتہ چینیاں کرتے رہے اس سے سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا گھر خوشحال ہو جائیں گے آپ صرف اس کو اس کا عیب دکھاتے رہے تم ایسے تم بیسے تم ایسے تم بیسے اس سے کیا حاصل ہوگا یہ بتا رہی ہے کہ ایک خاتون کو یہ جانتی نہیں کہ ایک ہی بیٹی ہے اور بیٹی کا ذرا رنگ ساملا ہے اور باپ پہ شکل ہے تو ماں ہر وقت یہ تانے دیتی تھی باپ پہ گئی ہونا ساملی ہونا تو اب اس کے دل کے اندر ماں کی ایسی نفرت ہے کہ باپ کو بچاتی ہے لیکن ماں کو پسند نہیں کرتی اب اگر ماں روئے دھوئے بھی کہ یہ میری بیٹی بہت ہی ناخلف ہے یا ایسی ویسی ہے تو اس میں وہ خود بھول چکی ہے کہ اپنا ہی لگایا وہ پودا ہے ساری زندگی تانے دے دے کر اس کی زندگی حرام کر دی پھر ہم لوگوں سے توقع رکھی کہ وہ ہمیں چاہیں ہم سے محبت کریں کیسے کر سکتے یعنی آپ کسی پہ الزام تراشی کریں اور پھر جواباً چاہیں کہ وہ آپ سے محبت کریں کر سکتا ہے کوئی یہ تو محبتوں پہ چھری پھیرنے والی بات ہے جس سے آپ چاہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں کسی کا کال ہے کہ انا سویا ہوا شیر ہوتا ہے اگر اس کو جگاؤ گے تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے وہ تمہیں چیر پھار دے گا بعض وقت اپنے اخباروں میں خبریں پڑی ہوگی کہ نوکر مالک کو قتل کر گیا کیوں تنگ آ کر کہ ہر وقت کی ڈانڈ اپٹ ہر وقت کے تانہ زنیں تو یہ جو تانہ دینا ہوتا ہے یہ دوسرے کے دل کو چھل نہیں کر دیتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو تین اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں گویا ایک کے جواب میں تین سننے کے لیے تیار رہے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اپنے اے مت نکالو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کے اے بھی چن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں میں صرف خامیاں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں یعنی ایک انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور کمی کمزوری بھی ہوتی جب ہماری نظر صرف گندگی ہی دیکھ رہی ہے تو اس سے ہماری اپنی پرسنالٹی اور منٹالٹی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے مثلا مکھی کو آپ دیکھیں وہ کہاں جا کے بیٹھتی ہے گندگی پہ بیٹھتی ہے نا اس سے مکھی کی شخصیت واضح ہوتی ہے مکھی کا مزاج نظر آتا ہے اسی طرح جو شخص صرف دوسروں کی برائیاں ہی چنتا رہتا ہے ہر ایک کے اندر اس کو خامی نظر آتی ہے وہ ہر ایک کی بات ایک برائی سے ہی شروع کرتا ہے تو اس سے دراصل وہ اپنا برا ہونا ثابت کر رہا ہوتا ہے تو لا تلمزو انفسکم کر ہم دوسرے کی برائی رہے ہیں لیکن ظاہر اپنی برائی کر رہے ہیں اپنی شخصیت کو آیاں کر رہے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہر وقت تنس کرنے کے عادی ہوتے ہیں لوگ ان سے دور بھاگنے لگتے ہیں ان سے بچنے لگتے ہیں اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ اس کی برائی کے درس سے اس سے دور بھاگیں کیونکہ ساری توجہ جو باہر چلی گئی تو اپنی اصلاح کا تو موقع ہی جاتا ہے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری خامیاں مجھے بتائیں اپنی خامیوں کی خود بھی لسٹ بنانے چاہیے کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہر ایک کو کہنے کی بجائے کسی مخلص ایسے دوست کو کہ جو واقعی بہت ایکیوریٹلی اور جتنی بات ہے اتنی ہی بتائیں نہ بڑھا کے اور نہ گھٹا کے اور نہ کوئی اور رنگ دیکھیں یا بعض وقت آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی پھر آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں کسی کو بتا کے کہ میں نے فلانے مجھ سے ایسا کہا تو میں نے یہ بول دیا تو میں نے غلط تو نہیں کیا اب اگر کسی سے آپ پوچھنے تو اس کو پھر صحیح بات بتانی چاہیے اگر آپ نے غلط کیا ہو تو بتا دینا چاہیے کہ آپ اس کی بجائے یہ کہہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا اس سے چہرے بھی ایک طرح سے مسخ ہونے لگتے ہیں تنقیدی اور تنزیہ انداز اختیار کرنے والوں کی جو پرسنالٹی یا ظاہری شخصیت ہوتی ہے اس کا اثر اس میں بھی آ جاتا ہے اور ایسے لوگ دوسروں کو اپنے سے بھگا دیتے ہیں قریب نہیں لا سکتے اور جو شخص دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہو دین کی طرف لوگوں کو لانا چاہتا ہو اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر یہ انداز آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دین کے لئے سخت نقصان دے ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا فرمایا گیا تھا اگر آپ تندخو ہوتے سخت مزاج ہوتے سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے ایسی چیزیں ہماری ذات کو تو نقصان دیتی ہی ہیں لیکن دین کو بہت نقصان دیتی ہیں اور دین والوں کو تو ایسا اخلاق زیب دیتا ہی نہیں انہی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات لوگوں سے اچھے رہیں ہم لوگوں کی آنکھوں کا تارہ ہوں لوگ ہمیں چاہا کریں جس طرح ہم خود اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ایسے ہی لوگ ہم کو بڑی چیز سمجھا کریں تو یہ تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا یہ تو ممکن نہیں تعلقات کا بگاڑ ہے یہ ساری باتیں اور جہاں تعلقات بگڑ جائیں آپ اس کی ٹائز اور رشتے کٹنے لگیں آپ کا تعلق لوگوں سے کمزور پڑنے لگے تو پھر آپ کسی بھی بڑے کام کے قابل نہیں رہتے کیونکہ چھوٹے چھوٹے کام تو آپ اکیلے کر سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد اور بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ تنہا نہیں کر سکتے ہیں آپ چھوٹی نیکی کوئی کر لیں گے تنہا بیٹھ کے لیکن کوئی بڑا نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ اکیلے نہیں کر سکتے پوسیبل ہی نہیں اور خصوصا دین کو پھیلانے کا کام تنہا ہو سکتا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی تھی صحابہ کی دنیا بھر میں اس کام اور اس مشن کو پھیلانے کے لیے اور اگر آپ کا اخلاق ایسا ہوتا تو وہ سب صحابہ کرام تو چلے جاتے واپس اپنے گھروں میں حضرت ابو حریرہ جن کو کھانے کا وقت نہیں ملتا تھا بھوک کے مارے بے ہوش ہو جائے کرتے تھے علم کی اتنی پیاس تھی اس حد تک دیوانگی تھی وہ کیسے رہ سکتے آپ کے پاس آپ کی ازواج متحرات کیسے رہ سکتی تھی آپ کے پاس اگر آپ بد اخلاق ہوتے نوزب اللہ تو جو لوگ خصوصی طور پر دین کے مبلغ معلم مربی ہوں مذکر ہوں انہیں حد درجہ ان اخلاقیات کو بہت بہترین طریقے سے اپنے اندر دیکھنا ہوگا ورنہ آپ دین ہی کو نقصان دینے والے بن جائیں گے کیونکہ لوگ دین کو آپ کی ذات کے اندر سے دیکھتے ہیں ہو کر کوئی اگر کوئی بھی فالٹ کرتا ہے اور کوئی دوسرا ہس رہا ہو اور وہ کسی کی طرف دیکھے کہ وہ بھی اس کا ساتھ دینا چاہے تو جس کی طرف وہ دیکھ کے ہس رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ بالکل اگنور کر دے تاکہ دوسرے کوئی حساس ہو اس بات کا کہ یہ ظلط ہو رہا ہے اور اپنی نظریں یا تو جھکا لیں اپنے پانسٹر صحیح سے شو کرے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو تم کر رہے ہو شابش یہ بہت اچھی بات ہے انہوں نے کی کہ اگر کوئی ایک ہماکت کا ثبوت دے رہا ہے کسی پہ ہنس رہا ہے یا کسی کا عیب اچھال رہا ہے تو دوسرے کو صرف مروت میں اس کا ساتھ نہیں دینا تعاونو علی البری والتقوی ولا تعاونو علی الاسم والعدوان تقوی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن زیادتی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو دوسرے کا ساتھ مت دو حضرت زید بن حارسہ کی مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی تعایش کی زندگی نہیں تھی لیکن ان کے باپ اور چچا جب لینے کے لیے آئے کہ گھر واپس سلو تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کیا چیز تھی جو ان کو وہاں چپکائے ہوئے تھی آپ کا اخلاق ہی تھا نا کہ انہوں نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو ترجیح دی حالانکہ وہ غلام تھے اس سے آپ کی بلند اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے کہ آہاں پہ غلام کے ساتھ بھی اتنے عالی طریقے سے پیش آتے ہیں اور آج ہم لوگ اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ جو لوگ حیثیت میں سٹیٹس میں ہم سے کم ہیں کسی بھی اعتبار سے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کوئی علمی لحاظ سے کم ہے یا ذہنی لحاظ سے کمزور ہے یا مالی اعتبار سے کمزور ہے یا خاندانی اعتبار سے جو دنیا کے بیار ہیں ان میں اگر کوئی کم ہے ہم سمجھتے تو ہم ان لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کیا معاملہ کرتے ہیں کس طرح پیش آتے ہیں کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں ایک تو سب سے پہلے اپنے لہجوں کی ذرا چھان پھٹک کیجئے کیونکہ سب سے زیادہ انسان کی یہ غلطی یا خامی اس کے لہجے سے ٹپکتی ہیں تلمزو انفوسکم یعنی اشاروں کے نائوں سے زیادہ زبان کا استعمال آتا ہے اس میں اور مزاق کے فوراً بعد اس لیے بھی رکھا گیا کہ عموماً مزاق اڑانے میں عیب کو نمائع کر کے ہی مزاق اڑا جاتا ہے اور اس میں سٹائل اور انداز اور لہجہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے اچھا بعض وقت افسوسناک حد تک یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ درس دیتے ہوئے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے ایک تحقیر امیز انداز اختیار کر لیتے ہیں یعنی درس نہیں ہوتا تانوں کی یہ الغار ہوتی ہے محض تنقید کا امبار ہوتی ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دوسرے کو چھوٹیں کر رہے ہوتے ہیں سنا رہے ہوتے ہیں اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے دوسرے اصلاح کر کے جائیں گے اپنی ان کو جو سننے کا موقع ملے یہ لگتا ہے جیسے دوسروں کی غلطیاں اچھال کر یا معاشرے کی خرابیوں کو اچھال کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے تنظیہ انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں درس ہے یا ایب چینی کی مجلس ہے ٹھیک ہے بطور مثال آپ ایک آج چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے یا ہم کیا کرتے ہیں جیسے ابھی ہم سب کر رہے ہیں اپنی اپنی غلطیاں دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر لیکن اس کا بھی ایک انداز ہوگا ایک طریقہ ہوگا ایک خیرخواہی کا رنگ اس میں غالب ہوگا نہ کہ صرف دوسرے کا مزاق اڑانے اور اس کے اندر سے ایب ڈھونڈنے کا مشغلہ تو شیطان کس کس طریقے سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے بعض اوقت نیکی کے روپ میں برائی کروارہ ہوتا ہے نصیحت کا لفظ تو خیرخواہی سے نصح سے خیرخواہی صرف جملے میں نہیں الفاظ میں نہیں انداز میں بھی ہوگی کہ آپ کا سٹائل کیا ہے اصلاح کا یہ بہت کاؤنٹ کرے گا یہ نصیحت کا لفظی معنی تو خیرخواہی کرنا ہے تو اگر انداز میں ہی خیرخواہی نہیں جھلک رہی آپ دوسرے کو کچھوکے لگا رہے ہیں وہ کہاں سے خیرخواہی ہوگی اپنے گفتگو کے انداز اور لہجے کا جائزہ لیجئے اور پھر ہمارے ٹون ہمارے لہجے ہماری آوازیں ہمارے دل کی مخبری کرتی ہمارا بات کرنے کا سٹائل ہماری باڈی لینگویج یہ سب کچھ ہمارے دل کی اکاس ہوتی ہے اندر کیا ہے وہی باہر جھلکے کا اس لیے زبان کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دل کی اصلاح نہ ہو جائے دل میں خیر آگئی تو ہر چیز میں خیر جھلکے اور چھلکے گی اور اگر وہاں خیر اور نور نہیں تو پھر اندھیریں یہ اندھیریں ہیں ہر طرف وَلَا تَنَا بَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو نون بے زے نہ بزا برا لقب دینا برے نام رکھنا ایک دوسرے پر برے القاب جسمان کرنا جیسے کسی کی عزت افضائی کے لیے کسی انسان فرد یا قوم کا اچھا لقب رکھا جاتا ہے اسی طرح کسی کا مزاق اڑانے کے لیے عیب لگانے کے لیے بعض اوقات برے نام رکھے جاتے ہیں جو دوسرے کو پسند نہیں ہوتے یعنی کسی کا نام رکھنا یہ بہت عام عادت ہے نا کسی کو چھڑنے کے لیے اس کا نام رکھ لینا کوئی برا جس سے وہ چڑے بعض اوقات کسی کو اس کے اصلی نام سے یا پیار کے نام سے بلانے کی بجائے ایسے نام سے پکارا جاتا ہے جس سے وہ غصہ کرتا ہے چڑتا ہے ناراض ہوتا ہے لیکن ہم انجوائے کرتے ہیں وہ نام رکھ کے جسے چھیڑ رکھنا بھی ہوتا ہے یا پھر اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ بگاڑ کے بولنا مثلا سندس کو سنڈی کہنا اس کو تنابس بالالقاب کہا جاتا ہے یہاں اس کی بھی ممانت کی گئی ہے کیونکہ یہ کسی بھی شخص کے بدزوق ہونے کی علامت ہے اگر کسی بھی قوم کے اندر کسی بھی گروہ کے اندر کسی بھی شخص کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے کہ وہ نام تک سیدھا نہ لے سکے نام کو بگاڑ کے بولے یا ایسا نام دے کے بولے جس سے دوسرے کی احانت ہوتی ہو تظلیل ہوتی کیونکہ ہر وہی تکبر ہی تو چھپا ہوا ہے دوسرے کو ظلیل کرنے کے لئے اس کا خراب نام رکھنا یا نام کو خراب کر دینا اس کو بگاڑ دینا عربوں کے ہاں یہ عیب بہت عام تھا قبیلے کا سب سے بڑا شاعر اور خطیب وہی مانا جاتا تھا جو دوسروں کے مقابل اپنے مفاخر بیان کر سکے اور حریفوں کی حج ور تحقیر کریں اسی وجہ سے وہ ایک قوم نہیں بن سکے تھے آپ کو معلوم عربوں کے ہاں یہ قبیلہ پرستی اتنی زیادہ کیوں تھی یا قبائل میں کیوں بٹے ہوئے تھے یا منتشر کیوں تھے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہر قبیلے کا شاعر دوسرے قبیلے کی برائیاں بیان کرتا اور اپنے قبیلے کے فخر بیان کرتا جس سے دونوں کے درمیان ایک سخت نفرت اور کشیدگی کی پزا ہوتی اور صرف ان تانوں کی وجہ سے نام دھرنے کی وجہ سے برائیاں کرنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے تھے اور بعض اکر صرف الفاظ کی جنگ نہیں ہوتی تھی الفاظ کی جنگ عملی جنگ کا روپ دھار لیتی تھی تاریخ میں پہلی مرتبہ خصوصاً عربوں کے اندر اسلام نے ان ساری خامیوں خرابیوں عیبوں کو نکال کے ان کو یک جان کر دیا اور دور جاہلیت کے یہ سارے فتنے ختم کیے اسی لئے فرمایا بِعْسَلِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَان ایمان لانے کے بعد فِسْق میں نام پیدا کرنا گناہ کے کام کرنا یہ تو ناممکن ہے یعنی اسلام پچھلے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اسلام لانے سے انسان پچھلی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اب تم پھر اسی کی طرف پلٹو گے دور جاہلیت کے طریقے اختیار کرو گے حضرت ابو جبیرہ انساری کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں اکثر آدمی ایسے تھے جن کے دو یا تین نام مشہور تھے اور ان میں سے بعض نام ایسے تھے جو لوگوں نے ان کو آر دلانے اور تحقیر کرنے کے لئے مشہور کیے ہوئے تھے آپ کو یہ معلوم نہ تھا بعض اوقات وہی برا نام لے کر آپ اس کو خطاب کرتے تو صحابہ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے آپ اس نام سے اس کو نہ بلائے کریں یعنی مدینہ میں آپ کی آمد سے پہلے لوگوں نے اصل نام کے علاوہ لوگوں کے برے برے نام رکھے ہوئے تھے اب آپ کو تو نہیں پتتا ہے کہ کوئی شخص کس نام سے چڑھتا ہے جب آپ پکار لیتے unknowingly تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس سے نہیں بلائیں اس کو یہ اس سے ناراض ہوتا ہے اب آپ خود سوچیں کہ کسی کا ایسا نام رکھنا جس سے وہ ناراض ہو تو یہ معاشرے میں ناراضگیاں اور فساد اور بگاڑی بیدا کرے گا نا حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں تنابض بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہو پھر اس سے تائب ہو گیا ہو اس کے بعد اس کو اس برے عمل کے نام سے پکارا جائے مثلاً چور یا زانی یا شرابی وغیرہ جس نے چوری زنا شراب سے توبہ کر لی ہو اس کو پچھلے عمل سے آر دلائی جائے اس کی تحقیر کی جائے کہ ہاں ہمیں پتا ہے اس میں کسی کا نام لیا جائے تو کہا جائے ہاں وہ فلا شرابی بعض وقت ایک شخص اپنی پچھلی زندگی میں کوئی خاص گناہ یا غلط کام کرتا اور پھر وہ توبہ کرنا چاہے تو معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرتا اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پیشے ایسے ہیں یا بعض غلط گناہ کے کام ایسے ہیں جن میں ایک دفعہ لوگ پڑ جائے تو ان سے نکل نہیں سکتے کیوں اس لئے کہ معاشرہ نکلنے ہی نہیں دیتا تانے دے دے کے عیب دلا دلا کے اس کو پستی میں پھینکے رکھتا ہے اٹھنے ہی نہیں دیتا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پہ آر دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا و آخرت میں رسوا کرے گا یعنی جس نے کسی کو اس کے کسی پچھلے گناہ پہ آر دلائی جو کبھی ماضی میں اس سے ہوا ہو اس نے توبہ کر لی لیکن اس نے پھر اس کو تانہ دیا اس پر اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا جب تک اس گناہ میں دنیا میں بھی مبتلا نہ کر دے اس کو اور اسے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حق دوسرے مومن پہ یہ ہے کہ اس کا ایسے نام اور لقب سے ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسند ہو یعنی مومن کا اخلاق کیا ہے کہ دوسرے کو اس نام سے پکارا جائے جس سے پکارنا اسے زیادہ پسند دیدہ ہو نہ کہ اس نام سے جس سے اس کو پکارا جانا پسند دیدہ ہی نہ ہو اب آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کسی کو کسی کے نام سے پکارتے ہیں اور پھر اچھے نام سے پکارتے ہیں یا اس نام سے پکارتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہو جیسے بچوں کے کئی پیار سے نام رکھ دی جاتے ہیں اس نام کو وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو وہ اس کے لئے خوشی کا باعث ہوتا ہے یعنی اچھے اچھے نام دینا ایک محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے اس کے لئے عربوں میں کنیت کا رواج تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند کیا آپ نے خاص صحابہ کو کچھ نام خود بھی دیئے تھے اچھے اچھے مثلاً حضرت ابو بکر کو صدیق کا یا عطیق کا حضرت عمر کو فاروق کا حضرت حمزہ کو اسد اللہ کا حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا یا آپ نے خود لخب دیئے تھے تو اس میں بنیادی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے دوسرے کو اس نام سے پکارنا ہے جو نام اسے خود اپنے لئے پسند ہو اب یہاں پر یہ جو فرمایا ہے بِعِسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانُ تو بِعِسَہ کا لفظ جو ہے یہ نعمہ کی طرح ہے جس طرح کہتا ہے نعمالعبد کتنا اچھا تو بِعِسَہ کتنا برا اس میں مبالغی کا مفہوم پائے جاتا ہے تو معنی کیا ہوگا بہت ہی برا لفظ ہے اسم کس کو کہتے ہیں نام کو تو بِعِسَ لِسْمُ بہت ہی برا نام ہے یعنی قبولِ اسلام اور توبہ کے بعد کسی گناہ کی طرح منصوب کر کے کسی کو خطاب کرنا مثلا کسی کو کافر کہا کے پکارنا یا اور یہ بہت ہی برا کام ہے اور یہاں اسم کا لفظ جو ہے یہ ذکر کے معنوں میں آیا ہے یعنی کسی کا برے نام سے ذکر کرنا برے نام سے اس کو پکارنا لیکن یہ یاد رکھئے کہ اس سے وہ بعض صفاتی نام جو ہیں وہ ایکسکلوڈ کر لیے جائیں گے جو مشہور ہو چکے ہوں اور جس کے لیے وہ نام رکھا گیا وہ بھی اس کو مائنڈ نہ کرتا ہو سن کے مسئلہ نام دیکھیں بہت سے محدثین کے ناموں میں ایسے نام ملتے ہیں جو ان کے لقب یا اکنیت بن چکے تھے جس سے وہ پہچانے جاتے تھے لیکن وہ کسی خاص مطلب سے نہیں رکھے گئے تھے یا ان کو تانے کے طور پر نہیں رکھا گیا تھا مثال کے طور پر الامش آمش کہتے ہیں چندے کو اسی طرح احدب کبڑے کو تو یہ نام بیسے ناموں کا مطلب اچھا نہیں ہے لیکن وہ مشہور ہو گئے تھے اس سے جس کا نام لیا جائے وہ خود بھی ناپسند نہ کرے تو اس میں برائی نہیں ہے لیکن اگر کسی کا عیب نوٹ کرانے کے لیے لیا جائے مثلا کسی کو کانا کہا جائے یا کبڑا کہا جائے یہ جتانے کے لیے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے حکیر بتانے کے لیے تو یہ برا ہے یا مثلا کسی کا پچھلا جو دین ہے اس کے ساتھ اس کو پکارا جائے اوہ یہودی یا اوہ نصرانی اچھا آپ نے دیکھا گا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جن کے والدین مثلا نون مسلم ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کو بعض وقت ان سے منصوب کر کے اوہ یہودی کے بیٹے یا اوہ ہندو کی اولاد یا اوہ سکھ کی اولاد اس طرح بھی پکارا جاتا ہے یہ بھی بہت زیادہ بد اخلاقی کی بات ہے کسی مسلمان کلچر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ بچپن میں کسی بچے میں کوئی عیب ہوتا ہے یا کوئی ایسی خاص نشانی ہوتی ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے اس کو عیب کے طور پر نہیں استعمال کیا جاتا صرف تعرف کے طور پر مثلا آپ نے دیکھا گا کہ بعض بچوں کو کالیا یا کالو کہتے ہیں اب وہ پیار سے کہتے ہیں اس میں اس کی تحقیر مراد نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی نیت کر کے تانے کے طور پر کہے تو یہ بھی برا ہو جائے گا حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے اور در حقیقت وہ کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا شخص فاسق یا کافر ہو جائے گا میں کسی کو اگر اسلام لانے کے بعد پھر کافر کہا اور وہ مسلمان ہے کافر ہے نہیں کہنے والا خود قرار پائے گا ایمان لانے کے بعد فاسقانہ نام یا کسی پچھلے دین کی طرف متوجہ کر کے نام رکھنا جو ہے یہ بھی سخت ناپسندیدہ بات ہے یعنی ایک مومن کے لیے یہ بات انتہائی شرمناک ہے افسوس کا مقام ہے کہ وہ مومن ہو کر بدزبانی میں نام پیدا کرے یعنی کئی لوگ نام دھرنے میں بڑے مشہور ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے یہ کوئی اخلاق کی بات نہیں ہے یعنی کسی مسلمان کو یہ اخلاق زیبی نہیں دیتا اچھا بعض اوقات ہم کسی کے جسمانی حال ہولیے کی وجہ سے اس کا نام رکھ لیتے ہیں مثلا کوئی اگر پتلا ہو یا کمزور ہو تھن ہو تو ہم کیا کہتے ہیں سوکھی تھن کا ہڈیوں کا ڈھانچا تمہیں تو کسی میڈیکل کی لیبارٹری میں رکھوا دینا چاہئے تاکہ سٹوڈنٹس ایناٹومی پڑھ سکیں اسی طرح اگر کسی کا جسم بھاری ہے تو موٹی اور پھر اس پہ تانے دینا بعض اوقات کسی کو اس کے کسی خاص عمل کی وجہ سے نام دینا اور اس کو حقیر سمجھنا مثلا کسی کو مہاجر کہنا اور اس کو برے سنس میں کہنا حالانکہ آپ دیکھیں مہاجر ہونا تو بہت ہی عزت کی بات ہے اللہ کے دین کی خاطر ایک اچھے مقصد کے لیے اگر کوئی ہجرت کر کے آیا ہے تو اس کا تانہ تو نہیں دیا جا سکتا پھر اسی طرح مسلی کہنا کسی کو ہے کہ مسلی کا کیا مطلب نماز پڑھنے والا پنجاب کے گاؤں میں ان کے ہانسوں کال گٹیا ذات کے لوگ یا کم ذات کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ عموماً جنیو مسلمز ہوتے ہیں ان کے اندر عمل زیادہ ہوتا ہے بنسبت وراثتی مسلمانوں کے تو ان کی نمازوں کو دیکھ کر ان کا مزاک اڑانا ہاں ہاں دھمیں پتا ہے تم کون تھے اب تو بڑے نمازی ہو گئے ہو اور بقاعدہ ایک قوم کا نام مسلی رکھ لیا گیا ہے اسی طرح کسی کو ملنگ کہنا اس کی سادگی کے وجہ سے اور اس کے تانے دینا اسی طرح نصب میں تانہ دینا سمجھتے ہیں نصب میں تانہ کیا ہے یعنی کسی کو حرام زیادہ کہنا یہ نصب میں تانہ ہے کہ تم فلان کی اولاد نہیں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کفر کا باعث بنتی ہیں اور ان میں سے ایک نصب میں تانہ ہے عام طور پر نوکر بچارے مجبور ہوتے ہیں ان کی بہت شامت آتی ہے ان کو اس طرح کے نام رکھ کے پکارنا تانے دیتے رہنا بعض اوقات گھر کے بزرگ بچوں کے نام کچھ ایسے رکھ دیتے ہیں جن کے میننگ اچھے نہیں ہوتے تو پھر اس سے بھی گھر میں ایک ٹینشن کریئٹ ہوتی ہے ماں کو بہت برا لگتا ہے اس کے بچے کو کسی خراب نام سے پکارا جائیں وہ بھی آپس کی ٹینشن کا باعث بنتا ہے بعض اوقات والدین میں کوئی خامی ہوتی ہے تو اولاد کو ان کے تانے ملتے رہتے ہیں سمگلر کی اولاد یہ وغیرہ وغیرہ بعض اوقات جب کسی کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آتی تو ماں باپ کے کسی نام کی طرف منصوب کر کے یا کسی عمل کی طرف تانے دیے جاتے ہیں مثلاً پھر اقل کے دربار میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا اور تعریف ہوئی تو اس پر کہا گیا کہ ابو کبشا کے بیٹے کا تو بڑا نام ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہے ابو کبشا کون تھے نہیں معلوم سیرت پڑی ہو تو حضرت حلیمہ سادیہ کے شوہر کا نام تھا رضائی باپ تھے ان کی طرف منصوب کر دیا گیا نک نیمز جو پیار سے رکھے گئے ہو جن میں کسی کی تحقیل نہ ہو جسے کوئی مائنڈ نہ کرے اور جس میں کسی کی تزلیل نہ ہو تو اس میں حرج نہیں ہے پیار یا محبت سے دیئے ہوئے نام جس طرح بلال کو بلو کہہ دیتے ہیں آشا کو آشی کہہ دیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہو رہی کسی کی آپ دیکھیں کہ بعض وقت شادیوں کے موقع پر سسرال والوں کے نام رکھے جاتے ہیں بعض وقت جس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ پارٹیز میں لوگوں کے مختلف نام رکھ کے پھر کہا جاتا ہے بوجھو کون ہے یہ فرمایا اور جو کوئی توبہ نہ کرے پھر اللہ کی نگاہ میں وہ کون لوگ ہوں گے فَأُلَائِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ ایسے لوگ ظالم قرار پائیں گے ایسے لوگ بندوں کی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے بندوں کی عزت اچھالنے والے اللہ کے ہاں ظالم شمار ہوں گے قیامت کے دن ایک شخص دھیروں نیکیاں لے کر آئے گا پہاڑ برابر لیکن کسی کا حق مارا ہوگا کسی کا برا نام رکھا ہوگا کسی کا مزاک اڑایا ہوگا کسی کو تانے دیے ہوگے کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو اور تکلیف پہنچائی ہوگی اب کیا ہوگا کہ سب اپنا حق لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوگے اب وہاں پر حق صرف ایک شکل میں لٹایا جائے گا اور وہ ہے انسان کی مشکت سے کمائی ہوئی نیکیاں جو اس نے دنیا میں کی اب ہر ایک آئے گا اپنا اپنا حق لے کے چلتا جائے گا حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی پہاڑ برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس ظلم کا بدلہ دیتے دیتے جو دنیا میں اس نے دوسروں پٹایا اور کیا محض ایسے دل لبانے کو فضول باتیں کر کر کے حاصل کچھ بھی نہ ہوا حتیٰ کہ کچھ لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے اپنا حق لینے کے لیے اس ظالم سے لیکن اب اس کے پاس نیکی نہیں کیا دے تو ان کے گناہ اس کے پلے میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گی اور ان کی سزا بھی یہ بھگ دے گا کیا کم آیا کسی پہ ہنس کے کسی کا مزاک اڑا کے کسی کو لیڈ ڈاؤن کر کے کسی کو زلیل کر کے کیا حاصل ہوا کیا نتیجہ نکلا آپ اس کے تعلقات کو درست رکھو آپ اس کے تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں نمبر ایک مزاک اڑانیس دوسرے کی تحکیر کرنیس دوسرے پہ عیب لگانیس دوسرے کو برے نام دینیس اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پہ بڑا بننے کا جذبہ چھپا ہوا ہے ہر انسان ایک طرح کی خود پسندی کے کسی نہ کسی لیول پر ہوتا ہے اسی لیے جب اس کو کسی دوسرے کی کوئی ایسی بات ملتی ہے جس سے وہ اسے کم تر ثابت کر سکے اور خود بڑا بن سکے تو وہ اس کو خوب نمائع کر کے دکھاتا ہے اس کے لیے پھر وہ مزاک بھی اڑاتا ہے عیب بھی نکالتا ہے دوسروں کو برے نام سے بھی یاد کرتا ہے تاکہ ان کاموں سے اپنے بڑائی کے جذبے کی تسکین کر سکے لیکن بات یہ ہے کہ اچھا اور برا ہونے کا میعار وہ نہیں جو انسان خود مقرر کر لے کہ میرے نزدیک اچھا ہونے کا میعار یہ ہے میں تو اس پہ پورا اترتا ہوں دوسرا پورا نہیں اترتا اس لیے میری نگاہ میں اس کی کوئی خدروں کی امت نہیں وہ حقیر ہے مجھ سے کم ہے تو اصل بات یہ کہ اچھا تو وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہو خواہ وہ بلال حبشی ہو کہ جن کے پاس بظاہر دنیا کا کوئی سٹیٹس نہ ہو محبت عقیدت احترام رواداری یہی دراصل معاشرے کی خوبصورتی ہے اور اسلام ایسا خوبصورت اور متدل دین ہے جو ہمیں یہ سارے عدب آداب سکھا کے لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے پر رکھ کے ہمارے ہی لئے خوشیاں پیدا کرنا چاہتا ہے جیسے آتا نا انزل و ناسا منازل ہوں لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا مثلا اکرمہ کے سامنے ان کے والد کو ابو جہل کہنے سے بنا کیا گیا کہ ان کے سامنے مت کہو حالانکہ وہ تو ایک عرف کا لفظ تھا سب معاشرے و مشہور تھے لیکن ظاہرہ اکرمہ کے تو والد تھے آپ کے اخلاق نے یہ گوارہ نہ کیا کہ ان کے سامنے لوگ ان کے باپ کو ابو جہل کہیں اچھا جس طرح احساس برتری کی وجہ سے لوگ دوسروں کو یہ تانے دیتے ہیں یہ دوسروں میں عیب چینی کرتے ہیں اسی طرح بعض اوقات احساس کمتری کی وجہ سے بھی کیونکہ ہر احساس برتری نتیجہ ہے احساس کمتری کا امبیلس پسنالیٹی ہوتی جو لوگ خود احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں یہ کسی فیلئر کا زندگی میں شکار ہوتے ہیں وہ دوسروں کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے دوسروں کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے اور دوسروں کو الزام دے کر یہ کسی نہ کسی طرح برا بھلا کہہ کے چھوٹا ثابت کرتے رہتے ہیں وَآخْرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ